یہ اس بات سے آویر ہو جائیں کہ ہم میں کیا پوائلٹیز ہونی چاہیے ہم نے بھی علی کر مسلمی یونیسٹی سے پڑھائی کیا ہے اور سبھی لوگ پڑھائی کر رہے ہیں کسی نہ کسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے کیا پڑھنے کے بعد یا پڑھائی لینے کے بعد یا پڑھائی لینے وقت ہم ان تمام باتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ ہم کو کیسا ہونا چاہیے ہلکی پھلکی تھوڑی مولی باتیں تو جانتے ہیں اور موٹا موٹی باتیں تو جانتے ہیں تو اس کے بارے میں عطمہ سوچنے کا موقع ہم کو میرے پڑھائی کے زمانے میں بھی نہیں ملا تھا یا یہ کہیے کہ ہم بھی ایک کنسرن سٹوڈن تھے اور انگریزی میں آنرز کر رہے تھے ہم انگلیس دیپارٹمنٹ میں تھے اور اس زمانے میں ٹھیکی سٹوڈن تھے نمبر تو میرا امتحان میں کبھی نہیں آتا تھا کیونکہ ہم سلو لکھتے ہیں ہم تیز نہیں لکھ پاتے ہیں لیکن سبجک پہ ایک کنٹرول تھا اور اپنے فرینڈ سرکل میں ہم مشہور تھے موبائل دکشنری تو لوگ ہم کو موبائل دکشنری کہتے تھے میرے پرفومنس کی وجہ سے الحمدلہ پڑھائی کے زمانے میں کوئی بھی ورڈ ایسا سامنے میں نہیں آیا جو ہم پہلے سے نہیں جانتے تھے اور میرے دوستوں کے سامنے میں اگر کوئی بھی ورڈ اگریزی کہا جاتا جس کا مننگ وہ نہیں جانتے تھے تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ دکشنری نہیں دیکھو موبائل دکشنری سے پوچھو تو وہ ایسا ہی کرتے تھے وہ بجائے دکشنری کو کھول کر کے دھون کر کے دیکھنے کہ وہ ہم ہی سے پوچھ لیتے تھے کہ بتاؤ بھائی موبائل دکشنری اس کا معنی کیا ہے تو اس کے باوجود ایک زمدار نوجوان ایک زمدار یوت کا جو سماج میں ایک رول ادا کرنا چاہتا ہے اور جو اپنی اچھی زندگی عزتدار زندگی جینا چاہتا ہے اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنے قوم کے لیے اور اپنے دیش کے لیے اس کے اندر کیا کیا کامپیٹنس ہونا چاہیے اس کامپیٹنس کی لسٹ سے آویرنس کی کمی تھی تو آج کا جو ہمارے سیشن کا مقصر یہ ہے اتنے چھوٹے سے سیشن میں ہم آپ کو یہ سارے اور ساری qualities develop نہیں کر پائیں گے وہ possible نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ کامپیٹنس کا نام آپ کے سامنے میں رکھ کر کے ہم شاید اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ aware ہو جائیے کہ آپ کے اندر خود کون کون سے traits کون کون سے quality آنی چاہیے personality تو اب ہم اس کا نام شروع کر رہے ہیں سب سے پہلا ہے ایمان ایمان کا A grade B grade اور C grade اس پہ بہت زیادہ detail نہیں کر پائیں گے جو ان کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اور جو نہیں جان رہے ہیں تو ان کے لئے ہلکی پھول کی بات کافی ہے دیکھئے لیکن ہم نے اس کو نمبر one میں کیوں لکھا ہے اس کی ضرورت ہے اور ضرورت کیا ہے وہ example سے پتا چل جائے گا جیسے ابھی سماج میں یا organization میں یا دیش میں corruption ہو رہا ہے کے نہیں اور problems create ہو رہی ہیں کے نہیں اور justice کی problem ہو رہی ہے کے نہیں law and order کی problem create ہو رہی ہے کے نہیں اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہے بہت سارے problems بہت سارے challenges بہت سارے negative چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور جب ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہے اور problem create کرنے والے میں کیا highly qualified اور پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور highly qualified اور پڑھے لکھے لوگ اگر ہیں تو پھر بجائے سماج کو بہتر منانے کے سماج میں problem create کیوں کر رہے ہیں جس organization میں کام کرتے ہیں اس organization میں دی ہوئی responsibility کو پورا کرنے کی بجائے اس post اور responsibility میں جو power authority ملا ہے اس کا ناجاز استعمال کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں ہے تو بجائے solution کے اور problem create ہو گیا جس problem کے solution کے لیے ایک post بنائی گئے تھی اس problem کے solution ہونے کے بجائے اس problem میں اضافہ ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا ایسا اس لیے ہو گیا because the person does not have right character کیا qualification کی کمی ہے کیا competence کیا صلاحیت کی کمی ہے تو کمی کس چیز کی ہے کمی اسی ایمان کی ہے اسی character کی ہے اسی انصاف کی ہے اسی equality کی ہے ایمان کے بارے میں a grade b grade اور c grade کے بارے میں تھوڑی سی information لے دیجئے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایشور کو جاننا ہی نہیں بلکہ جاننا بھی پہچاننا بھی اور ماننا بھی جیسے ایشور ایک ہے پوچھے دنیا میں سب جانتا ہے لیکن صرف جاننا کافی نہیں جاننا بھی ماننا بھی پہچاننا بھی پہچاننا بھی اور ماننا بھی اور اس کے order کو بھی follow کرنا اور اسے ڈرنا بھی یہ ہے ایمان تو ایمان کا ایک grade یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی خراب کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دو اور اچھائی کو تم پھلاو اپنے ہاتھ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ be in those professions ان professions میں تم ہو جاؤ تاکہ تمہارے ہاتھ میں authority ہو جس authority کے دورہ تم خراب کام کو روک دو برائی کو روک دو اگر تم ایسا کر پاتے ہو تو تمہارا جو ایمان ہے وہ ایک grade کا ہے اچھائی پھیلانا اپنے ہاتھ سے اور پھیلا پانے کی ability ہونا اور برائی کو روک دینا اپنے ہاتھ سے power کا استعمال کر کے اور اس کی ability ہونا یہ ایک grade ہے اور دوسرا grade کیا ہے دوسرا grade یہ ہے کہ برائی کو تم اپنے power سے روک نہیں سکتے ہو تو اپنے آواز اسے روکنے کی کوشش کرو اپنے آواز اسے روک دو اور اچھائی اپنے آواز سے پھیلاؤ اگر ایسا تم کر رہے ہو تو تم b grade کے ہو اور c grade کیا ہے c grade یہ ہے کہ تم اچھائی کو پہچانو اور اچھائی کو اچھا سمجھو اور برائی کو پہچانو برائی کو برا سمجھو اور اچھائی کو کرو خود اور برائی سے خود پرہز کرو یہ اگر آپ کا character ایسا ہے performance ایسا ہے تو آپ کا ایمان کیسا ہے c grade کا third grade کا لیکن اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے آپ کو اچھے میں اور برے میں فرق نظم نہیں آتا ہے اور آپ برے کو کر لیتے ہیں اچھا سمجھ کر کے اور اچھے کے خلاف کام کرتے ہیں انصاف کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں برائی کا کام خود بھی کرتے ہیں برائی کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ کے پاس c grade کا بھی ایمان نہیں ہے یعنی آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو ایمان has a direct and first relationship with our personality and performance isn't it now second quality should be a strong character اس کو ہم نے second number پہ اسی لئے لکھا ہے کیونکہ ان چیزوں کا رول ہے آج کے وقت جتنی problems ہیں اگر problem ہیں تو change کی ضرورت ہے اور problem کو solution کس وجہ سے ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کس وجہ سے ہے mainly mainly انسان کی quality خراب ہونے کی وجہ سے problems ہیں strong character کا ہونا یہ ہماری ضرورت ہے اب تیسری ضرورت پہ چلے جائیے آپ student ہیں یا ہمیں student ہیں کسی ضرورت پہ چلے آئیے we need to have a modern student a modern youth requires to have a clear concept of his education جو education اور جو qualification لے رہا ہے اس کو اپنے qualification اپنے subject اپنے subject کا competence اس کا theory اس کا concept بالکل clear ہونا چاہیے تاکہ جس subject میں وہ qualified ہے اس subject میں وہ سچ موٹ میں باس سلاحیت ہو subject اگلا ہے subject competence اور concept of education میں اس کے پاس یہ بھی سمجھ میں آئے کہ جس چیز میں جس subject میں ہم qualified ہیں اس subject کو استعمال کہاں کریں گے اور کیسے کریں ہم اس چیز میں qualified ہیں جس ہم کو استعمال نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا concept clear دراصل نہیں ہے اور clear اگر سمجھ نالج میں ہے تو بھی وہ اگر ہم یہی معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اپنی quality کو استعمال کہاں کریں اور کیسے کریں اور اسے خود مستفیز ہوں خود فائدہ اٹھائیں اور سمجھ کو فائدہ پہنچائیں گے اگر ہم یہ نہیں جانتے اس کا مطلب کہ ہمارا concept اپنے education کے بارے میں clear نہیں ہے only subject knowledge is very partial یہ صرف partial ہے مو ahead اور اگلی quality کیا ہونی چاہیے ایک modern youth complete ہونے کے بعد career کی تلاش نہیں بلکہ education کے وقت جس وقت وہ لے رہا ہے اس وقت اس کے پاس career aspiration ہونا چاہیے career aspirations کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا ایک session میں career aspiration ہونا چاہیے اور career میں یعنی جو career وہ چونے گا جس career کے لائق وہ ہے اس career کی صلاحیت اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اگلا need to be talented and competent talented in terms of first in terms of subject and second in terms of career on the basis of subject subject کی basis پہ جو career ہے اس career کا talent ہونا یہ آپ کی ضرور ہے this should be quality of modern year next being purposeful اپنا مقصد معلوم ہونا ضرور یہ objective oriented ہونا objective oriented is skill ہے اور habit بھی ہونی چاہیے یہ صرف skill ہی نہیں بلکہ یہ habit بن جانی چاہیے objective oriented کا مطلب با مقصد ہونا اب اس کے ہونے سے کیا ہوگا as for example if you are objective oriented you will take education not only to complete syllabus you will take education to enter some good career a education اگر لے رہے ہیں اور آپ objective oriented ہیں یعنی با مقصد ہیں تو education لینے کا مقصد آپ کا ہوگا کسی particular career میں successful ہونا لیکن اگر objective oriented نہیں ہے تو education لینے کا یا کسی course میں admission لینے کا مقصد ہوگا اس کا syllabus پورا کرنا there is a difference objective oriented ہونے کا اور نہ ہونے کا یہ difference ہے اس پریقے سے objective orientation کو objective orientation کو ہر جگہ پہ ہمیں کم apply کرنا چاہیے چھوٹی جگہ پہ بھی چھوٹے سے چھوٹے event میں بھی اور بڑی سی بڑی جگہ پہ بھی اگلی quality rate کیا ہونی چاہیے modern youth کی intentional intentional کا مطلب کیجئے اس کام کی شروعات سے پہلے اس کا ارادہ کیجئے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے جیسے عامل اس کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے جیسے مان لیا کہ بہت سارے لوگ کہیں admission لے رہے تھے ایک دوست نے admission لے لیا اب اس نے admission کیوں لیا اس نے لیا کیونکہ سب لے رہے تھے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے admission کیوں لیا ہے تو being intentional کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس کام کو کر رہے ہو پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے اس کام کو کرنے کا ارادہ کرو کہ تم اس کو پھر کیا کرنا چاہتے ہو کیوں کرنا چاہتے ہو تو اب اس quality کا impact ہر جگہ پہ ہم کو فائدہ پہنچ اتا ہے اب چاہے ایک چھوٹی سی meeting ہو چاہے ایک class ہو چاہے ایک پورا course ہو چاہے میرا پورا education ہو چاہے میری پوری زندگی ہو چاہے کوئی challenge ہو چاہے کوئی project ہو چاہے کوئی business ہو چاہے کوئی اور adventure ہو اور چاہے پوری life ہو اگلی quality کیا ہے we need to develop self initiative ہمارے اندر self initiative ہونا چاہیے کام کو شروعات کرنے کی صلاحیت اور quality کام کو ٹال دینے والی نہیں جس کام کو کرنا ہے اس کام میں شروعات کرنے چاہیے ایسا نہیں کہ جس کام کو میرے کرنا ہمیں ضروری ہے اس کام کو ہم ڈال رہے ہیں تو آج کی مورڈن یہ کی quality کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے competence awareness competence awareness کا مطلب یہ ہے آپ کو کام کرنا ہے یا جس مقام پہ پہنچ پہنچ what should be the competence that you need to possess آپ کو کیسی صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے یہ awareness ہونا پہلے ضروری ہے جب آپ aware ہوں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں پر develop کریں گے اس کے بعد competitive competitive کا مطلب کیا ہے competitive کا مطلب یہ ہے کہ جیسا market کی need میں جو دوسرے لوگ ہیں کلاس میں جو اچھے performer ہیں انڈسٹری میں جو اچھے performer ہیں ان کی جو صلاحیت ہے کم سے کم آپ کی صلاحیت بھی اسی competition کے level کی ہونی چاہیے بلکہ آپ صرف competitive ہی نہیں competition میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان سب سے زیادہ اچھے performer ہوں یہ ہونا چاہیے لیکن کم سے کم آپ کی صلاحیت اتنی ہونی چاہیے جتنا دوسرے high performers کی ہے next quality کیا ہے proactive behavior ہمارا behavior کیسا ہونا چاہیے proactive proactive کا مطلب ہے آگے بڑھ کے کام کرنا جیسے کوئی situation آنے والی ہے تو لیکن اگر کوئی proactive نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ situation آنا تو تھا ہی وہ situation آگئی اب اس situation کو handle کرنے کے لیے یہ بندہ پہلے سے تیار نہیں تھا اور اس نے situation کو بہت خراب طریقے سے جیسے تیسے handle کیا جیسے final year میں پہنچنے کے بعد اب اگلا step ہے میرا job اور campus placement آنے والا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ campus placement final year میں آنے والا ہے تو اگر ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ آنے والا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی ریڈی ہو کر رہیں گے اپنا job competence اپنے interview skills اپنا presentation public speaking کیونکہ ہم معلوم ہے کہ آگے situation آنے والی اور ہم کو face کرنا ہے تو وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لینا یہ proactive behavior اور یہ ہر جگہ کام کرنا چاہیے اور اگلی quality کیا ہونی چاہیے sense of responsibility ہمیں responsible ہونا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم professional life میں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو کرنا ہوگا اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک نہیں سکیں گے بلکہ وہاں سے نکال دیے جائیں اسی طریقے سے organization میں بھی personal میں بھی اور society میں اور nation میں بھی اور اگلی quality کیا sense of accountability جواب دہی جیسے مال کو کیا 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 اس کا حساب کتاب ہم کو دینا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ میرا جو یہ کام کرنے کی جو میری ذمہ داری تھی اس کو ہم نے پورا نہیں کیا اور جب ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں بہت سارے لوگ ویسے ہیں خاص طور پہ جو پاور میں لوگ بیٹھ ہیں جس کام کے لئے بیٹھایا گیا ہے جس کام کے لئے وہ اس پوش میں وہ ہی کام نہیں کریں گے تو سنس آف اکانٹیبیلیٹی اور سنس آف رسپانسیبیلیٹی یہ ہماری کوالیٹی ہونا چاہیے بیکاؤز ہم want to perform more ہم کو زیادہ performance کرنا ہے نیچ کوالیٹی کس چیز کی ضرورت ہے سیکوینس آف پرائیرٹی جو چیز زیادہ امپورٹن ہے اس چیز کو پہلے کرنا یہ ہماری ضرورت ہے جیسے ہم اگر سٹوڈنٹ ہیں تو میری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے کریئر کی صلاحیت پیدا کریں اپنے سبجک کا کمپیٹنس پیدا کریں لیکن بجائے اپنی پرائیرٹی کو پہ کام کرنے کے ہم گھومتے بھی ہیں ہم انجوائی بھی کرتے ہیں ہم انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو باتیں ہیں وہی پرائیرٹی بن جاتی اور جو پرائیر چیز تھیں وہی سب سے لاسٹ میں ہو جاتی تو یہ فیلیور کی حیبیٹ ہے اور فیلیور کی طرف دے جائیں گی تو ہمیں کسی اس کی ضرورت ہے جو زیادہ important کام ہے اس کو پہلے کیا جاتا ہے اور اگلا skill کیا ہے جو ہونا چاہیے آج کے modern youth میں یعنی ہم میں یعنی آپ میں belief in competence صلاحیت میں بھروسہ کیجئے صلاحیت میں یقین کیجئے جیسے امتحان پاس کرنا ہے تو چوری سے پاس کر لیں گے یہ belief in corruption ہے امتحان پاس کرنا ہے تو ہم کو کوئی tension نہیں ہے I have already prepared more than that امتحان میں جتنا آئے گا اس سے زیادہ ہم پہلے سے جانتے ہیں تو یہ ہے آپ کا بھروسہ کائے پہ صلاحیت پہ اور performance پہ کوئی competition ہے تو آپ اس competition میں بیٹھیں گے اور اپنے performance کے basis پہ اُس competition کو نکال یں کوئی performance کو کرنا ہے تو آپ اپنی صلاحیت پہ بھروسہ کرتے ہیں توڑ جوڑ اور جگاڑ اور پیروی اور corruption پہ نہیں کرنا جس کو competence پہ بھروسہ جس کی عادت ہے وہ ہمیشہ sustain بھی کرے گا اور lead بھی کرے گا لیکن جس کی عادت corruption پہ بھروسہ جگاڑ لگا کے کام چلا لیا تو یہ failure کی لیے as individual بھی اور as community as society or as nation بھی we need to believe in competence صلاحیت پہ بھروسہ کرنا یہ آپ کی quality ہونی چاہیے اور you need to be ambitious کیسا ہونا چاہیے زندگی میں اونچا ارادہ رکھنا چاہیے نیچی سوچ نہیں نیچی سوچ نہیں جیسے کوئی اگر یہ اتنی ہم کام چلا لیں جیسے جس نے دھیان نہیں دیا وہ مزدور کیٹیگری میں چلا گیا جس نے دھیان نہیں دیا وہ اسی طریقے سے زندگی پر پریشانی کے دور میں چلا گیا تو ویسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی میں ہمیشہ اونچا خواب دیکھنا چاہیے اونچے کی اور اسی کی تیاری کرنی چاہیے نیچی سوچ نہیں رکھنی چاہیے سب ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا ہے تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داما بھی ہے تم ہی نادان ہو جو جس نے باغیچے میں سے دو چار پھول کر کے اور تمہارا پورا دامن بھر جاتا اور اس کے بعد پھر تم اللہ سے کہتے کہ اللہ جتنا تھا سب تو ہم لے لیا اب میرا دامن پورا بھر گیا ہے اب میرے دامن کو بھی اور بڑا کر دے اگر تم ایسا کہتے تو ایسا بھی ہو جاتا لیکن تو ہی نادان چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجے تنگ یہ داما بھی تو ہمیں ہمیشہ ایمبیشن رہنا چاہیے اور اپنے اندر ایمبیشن پیدا کیجئے اگلا کیا ہے ہائی پورفورمنس کیسا پورفورمنس دینا چاہیے جیسا کیسا پورفورمنس دے دیا بے من کا پورفورمنس دے دیا پورفورمنس کرنے سے ڈر گئے تو پورفورمنس کیا ہو گیا زیرو تو پورفورمنس کرنا بوللی اسرٹیو پرسنیلیٹی کے ذریعہ محنت کرنا آگے بڑھنا حصہ لینا کومپیٹ کرنا کومپیٹ کرنے کے ساتھ اور کیا اپنی عادت کیا بنانا ایسا نہیں کہ تھوڑا سا کام کیا اسی میں خوش ہو گئے تھوڑا سا کام کیا اسی کو بہت اچھا سمجھنے لگے صرف اپنی تعریف کو پسند کرنے لگے ایسا ایسا نہیں ہائی پورفورمنس کرنے کی عادت اور ہائی پورفورمنس کرنا یہ آپ کی کوالیٹی ہونی چاہیے ٹائمز آف انڈیا کا یا کوئی میکزین تھی نیوز پیپر نہیں میکزین تھی کوئی تو اس میکزین میں ہم شارو خان کا انٹریوی پڑھ رہے تھے بہت سال پہلے کی بات ہے شارو خان کی کوئی مووی آئی تھی جس نے بہت زیادہ اچھا پورفورمنس کیا تھا اور سپر اسٹار سپر اسٹار ہو رہا تھا اس میں انٹریویور نے پوچھا شارو خان سے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی فلم نے کیسا کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا اچھا کرنا چاہ رہے تھے اچھا ہم نہیں کر سکتے اور اچھا ہونا چاہی تھا اچھا نہیں لگا اور اچھا ہونا چاہی تھا اچھا کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اس ٹائنڈرڈ وہ رکھنا چاہیے جس کو پوری دنیا کہنے ہائی سے ہائی پوری کیجئے اور آپ کو یہ لگے کہ اور اچھا ہونا چاہیتا ٹھیک نہیں ہو سکتا موگ اٹ بیہیویئر شوڈ بی فارمل ان فارمل بیہیویئر کیرلیس بیہیویئر بہت فرنڈلی بیہیویئر ایسا نہیں ہونا چاہیے فارمل بیہیویئر آپ زیادہ کروائیں گے اپنے کام پر اگلا بول اور ایسا ہماری پرسنیلیٹی کیسی ہونے کی ضرورت ہے ایسا ایسا پرسنیلیٹی کے بارے میں کیمیونکیشن کی ٹریننگ میں ہم نے بتایا تھا ایسا ایسا پرسنیلیٹی کس کو کہتے ہیں کوئی بات آپ کو کہنی ہے کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو وہاں پہ خاص طور پہ انٹروین کر کے اپنی بات کو رکھنا زوردار طریقے سے اپنی باتوں کو رکھنا یہ ہے اسرٹی طریقہ تو آپ کو اگر اپنی بات کہنی ہے تو آپ اپنی بات کہہ دیں کو یا آپ کو روک نہ پائے یہ ہے آپ کی اگلا سکیل کیا ہونا چاہیے پبلک سپیکنگ سکیلز پبلک سپیکنگ سکیلز آپ کی پرسنیلیٹی کی ایک ایک ایمپورٹن کوالیٹی ہے اس سے آپ کو آپ کی زندگی میں پروفیشنل لائف میں بہت ایکسپوزر ملے گا پبلک سپیکنگ سکیلز ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایمپورٹن ہو جائے اس کا ہم اگزامپل آپ کو دینا چاہتے بلکہ ایسا ہونا چاہیے سامنے والا اگر آپ اجنبی آپ سے نہیں ہے بلکہ دشمن ہے تو اس وقت بھی آپ کی ایمپورٹن کی ایبیلیٹی ویسی also be impressed but you need to have that type of impressive ability of communication I want to give an example عمر the great کا نام آپ سبھی نے سنا ہے عمر فاروق رضی اللہ جن کے بارے میں گاندھی جی نے لکھا ہے کہ عمر the great اور خلیفہ ابوبخر صدیق رضی اللہ ان کے جیسے اگر ہندوستان میں یا کیا انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دس ہزار صرف لوگ ہو جائیں ان کے جیسے تو پوری دنیا کے اوپر حکومت ہو جائیں اور ان کی leadership کی quality کو بہت appreciate کیا گاندھی جی نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے جان کے دشمن تھے عمر the great تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی communication کی ability کیا ہوگی کہ وہ آدمی جو جان کا دشمن ہے جو مرر کرنے کے لیے آیا ہے اس کی personality میں changes آ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ دوست بن جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ اتنا die hard دوست بن جاتا سابوٹر بن جاتا ہے دشمن کو دوست بنا لینا یہ آپ کی communication کی ability ہونی چاہیے لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے جو دوست ہے اس سے بھی جھگڑا ہو رہا ہے جو رشتہ دار ہے اس سے بھی جھگڑا ہو رہا کی ہوں because of poor communication اس کے what we need we need impressive communication ability in ourselves or leadership traits or passionate performance performance کیسا بہت پسند کیجئے اپنے کام کو اور پوری چاہت کے ساتھ کام کو کرنا چاہیے اور یہ inner fire ڈکشنری میں word نہیں ملے گا but this is the word that I use in my training inner fire کا مطلب اندر کی آگ delivery کے مطلب نکل اس کے لیے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کام آپ کو شدید طریقہ سے پسند ہے اور آپ اپنے پیشن کو ہی اپنا پروفیشن بنا لی گئے تو پھر وہاں جو آپ پروفیشن کریں گے وہ بڑا شدید پروفیشن آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے پیشن کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیا تب پھر آپ اس پروفیشن میں اپنی اندر کی آگ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور رائٹ پروفیشن رائٹ کریئر ایسا نہیں ہونا چاہیے زندگی کی پسند اور کریئر کچھ اور ایسا نہیں زندگی کی پسند اور اپنا کریئر یہ دونوں ایک ہونا چاہیے اور اگلی کوالیٹی جو ایک انسان میں ہونا چاہیے ایک مارڈن یوث میں جس کی آج کے وقت میں اور زیادہ ضرورت بڑھ رہی ہے کنوکشن ان اللہ ایشور اور دی اول مائیٹی اللہ کے اوپر بھروسہ اور پورا یقین ایشور کے اوپر پورا یقین آپ اللہ بولیے ایشور بولیے اول مائیٹی بولیے اس سے آپ کے اندر ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے کیریکٹر کریٹ ہوتا ہے پوزیٹی تینکنگ کریٹ ہوتی ہے اور نیگیٹیویٹی سے آپ بچتے ہیں اور نیگیٹیویٹی سے آپ پرہیز کرتے ہیں اور اگلی کوالیٹی ہے جو پارٹسیپنٹس مسلم ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ ہے اور جو ہمارے بچے جو نون مسلم بچے ہیں ان کے لئے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے اور ایک اور سجیشن اگلا ہے جو کمپنکیشن سکل سے ریلیٹیڈ ہے جس لینگویج کو آپ بولیں اس لینگویج پہ آپ کا کمان ہونا ضروری ہے اور ابھی کے وقت میں ہندی اردو جو بھی بولتے ہیں اس پہ بھی کمان ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ انگلیش آپ کئی ہندی بھی اور انگلیش بھی اس پہ کمان بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی تو دیز ور دی والیٹیز تی آئی ہیڈ سجیسٹ ٹوڈی فور مورڈن یوت آج کا ٹوپک ہم لوگ نے پورا کر دیا امید ہے آپ اس لسٹ آف والیٹی سے واقف ہو گئے ہوں گے مدہ نہیں ہے لیکن آپ دھیان دلانے کے لیے کہ ایسی کوالیٹیز پیدا کہاں سے ہوگی اور ایسے نوجوان کہاں سے آئیں گے یا کہاں سے آنا چاہیے تو میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ ایڈوکیشن شوڈ پروڈیوز دیز آل کوالیٹیز مورڈن یوت یہ کوئی اتفاق سے کسی کسی کو مل یا ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اندھیرے میں کوئی کوشش کر رہا ہے بہتر بننے کی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ education کو ہی ان چیزوں کو اپنے اندر اندر کر لینا چاہیے یہ is what I had to سجسٹ آپ سبھی لوگوں نے اس سیشن سے فائدہ اٹھایا اور یہ سیشن آپ سبھی کے لیے اپنے آپ کو جاننے اور اپنی ضرورت کو سمجھنے اور اپنے اندر کیا qualities ہونی چاہیے اس کے بارے میں اس سیشن نے آپ کو عوضت کرایا ہوگا بہت بہت شکریہ اس سیشن کو سننے کے لیے اور بہت بہت شکریہ ڈی 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 آپ میری آواز شکریہ ہے آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے صاحب مائک آن کیجئے اپنا مائک آن کیجئے صاحب شاید ان کے طرف نیٹ ورک ویک ہو کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ اگر کنیکٹیویٹی پور ہے تو اس تک action perform نہیں کرنے رہتے ہیں آواز نہیں آ پا رہی ہے صاحب کی جی جی وہ ہو سکتا ہے اُدھر نیٹ ورک ویک ہو جی پرومی نیٹ ورک کی پروم ہوتا ہے تو وہ perform نہیں کرنے رہی ہے اینیوی کسی کنی اور کا کوئی question ہے اس کو لے لیجی دیکھیں is there anybody who has any question who has any anything to say صاحب پھر بولنا چاہتے ہیں آپ مائک آن میوٹ کر کے بولیے آپ کی آواز نہیں آ پا رہے ہیں آج کا یہ last session تھا personality development کا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی personality میں positive change لانے کی کوشش کی ہے حالکہ یہ پندرہ station بھی کافی نہیں ہے پھر بھی ہم نے کئی چیزوں پر خاص طور پر کوشش کیا آپ کی personality کے امید کرنے کیوں کو امپروف کرنے کیا ہم نے کوشش کیا آپ کی personality میں communication skills کو strong کرنے کیلئے ہم نے کوشش کیا اور career aspiration آپ کے اندر بہتر کرنے کیلئے career awareness بہتر بنانے کیلئے ہم نے آپ کی آپ کے لئے کوشش کیا آپ کو cv کی بھی training دی interview کی بھی training دی اور بھی career سے related کئی situation سے ہم نے آپ کو aware کرایا organizational environment organizational culture performance appraisal اور ایک successful employee کے performance کیسا ہم چاہیے اس طرح کی information ہم نے پورے session میں آپ لوگوں کو دیا ہے communication skills کے بھی کئی فورس پر ہم نے آپ کو training دیا public speaking کے کئی opportunity ہم نے آپ کو دیا یہ ہماری کوشش تھی اور امید کرتے ہیں کہ آپ سبین اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا ہلو السلام علیکم والیکم السلام علیکم جی میں ڈی پی ہمائی سے ڈاکٹر کانات بول رہی ہوں ڈاکٹر کاشیف سر میں آپ کو ڈاکٹر کانات بول رہی ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ڈی پی ہمائی کے لئے کیا ڈی پی ہمائی کے سٹوڈینٹس کے لئے بھی پھر باہر کے بچوں کے لئے بھی سبھی کے لئے آپ نے بہت ہی اپنا خیمتی ٹائم دیا اور آپ نے جو شیئر کیا اپنی نولیج یہاں پر کابل تاریف ہے آپ کی نولیج بہت ہی اچھی بات سیکھنے کو ملا اور اس سے ہم لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ کوشش یہ کرو آپ کو محکا بھی ملے تو آپ محکا بھلکا ہمارے ڈی پی ہمائی میں یہاں دبھنگا اور اس سے ہم لوگ اور بھی لوگوں کو جس سے آپ کے سے مجھے سیکھنے کو ملا میں کوشش کروں کی وہ چیز میں دوسرے کو دے پاؤں یہ آپ کے ذرہ نوازش ہے یہ بہت اچھا مطلب آپ کے کلاس بہت ہی اچھی رہی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اس بار پہ کئی سالوں سے کوشش کیا کہ جو گیپ ہے ابھی کے مارڈن سٹوڈنٹ کا اس گیپ پہ ہم بریج کورس بنا سکیں یا پھر اس کو بریج کرنے ہی کوشش کر سکیں اور آپ کی سارے ٹیم کا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ ہمارے بہت عزیز دوست بڑے ہوئے ڈاکٹر احمد علی صاحب کو بہت شکریہ جنہوں نے اس پورے پروگرام کو ارگنائز کیا اور اتنی محنت کی اتنا ریسورسز ارگنائز کیا سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ کی پوری ٹیم ساتھ میں رہی اس کے لیے ہم کو بہت اچھا احساس ہوا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی اتنی اچھی ٹیم ہے یہ آئندہ آنے والے وقت میں بہت ہی بڑا کام کر پائے گی انشاءاللہ آپ آلیڈی بہت اچھا کام کری رہے ہیں بہت اچھے لیول پر بھی کر رہے ہیں لیکن ہم بہت ہی سٹرانگلی یہ فیل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بیہار میں بہت اونچے مقام پر ایڈیوکیشن کے فیل میں اور بہت ہی جلدی انشاءاللہ اس کو آپ کی پوری ٹیم اچھی پرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈاکٹر سہر آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کو آج الودہ کہنا ہوگا لیکن یہ شروعات تھا آج کے اس سیشن کے لیے جو ہم لوگوں نے شورٹ ٹرم کورس رکھا تھا آواز تھوڑی کم آ رہی ہے جی میں کہہ رہا تھا کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اس سیشن کے لیے آپ کو الودہ کہنا ہوگا لیکن یہ شروعات تھا ہم لوگوں کو دوسرے پروگرام اورگنائز کرنا ہے انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کیسے ہم مطلب ڈی پی ایم آئی کے بچوں کو جو ہمارے سکنڈ یر فائنل یر میں ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہم کر پائیں یا آپ سے کیا مدد لے پائیں جو ہم نے پڑھایا ہے وہ ٹکچو ہلا وہ ساری چیزیں جو ہے تو بوکیش نولیج اب یہ پریکٹیکلی ہوئی اب وہ جائیں گے تو لوگوں کیسے پیس کریں اس کے لیے دیکھتے ہیں آپ سکنڈ پروگرام کے لیے تو یہ شروعات تھا اور الحمدللہ لوگ جاننے لگے آپ کو ہمارے اطراف میں بھی پہلے تو چند ہم لوگ جیسے لوگ جانتے ہیں یہ اس میں آپ کا ہی کنٹیپیشن ہے ماشاءاللہ بحل خوشبو کو چھپا کے رکھا نہیں جا سکتا ہے تو ذرہ نوازش ٹھیک ہے ڈاکٹر افت بھی آ چکی ہے سیشن جوائن کر لی ہے اس سے گزارش ہے ابھی جو انلائن کورسز ہم لوگ کر رہے تھے اس کے سلسلے میں ابھی آپ سے باتچیت بھی ہوئی تھی تو ایک دو کورس ہم نے ریزائن کیا ہے تو اس کی انفرمیشن ہم شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ گروپ میں بھی وہ گروپ میں بھی ڈال دی رہے باقی جو ہمارے گروپ اس میں بھی کر دیں کیونکہ بچے الگ سے بھی اپروچ کر رہے ہیں یہ مینجمنٹ کی کورسز بھی ہمارے پاس ہیں شورٹ ٹرم اور کریئر کے پرسناٹی ڈیویلیپمنٹ کے یہاں تکے ہاللکہ انگلیش کو پڑھانے سے ہم تھوڑا بھاگتے ہیں لیکن انگلیش پہ بھی ٹرننگ پہ بھی میرا سیشن ہے انگلیش لینگوز سپیکنگ کا تو وہ ادھر ہی بنایا تو وہ سبھی ہم آپ کی ساتھ جو بھی افیلیبل میرے پاس ہے تو وہ ہم آپ اسے شیئر کریں گے انشاءاللہ اور تاکہ وہ سٹوڈنس کو ملیا اور سٹوڈنس جو اس میں انٹریسٹڈ ہیں تو وہ اس میں انڈالل ہو سکتے ہیں اور ڈی بی ایم آئی کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں اور ہم کو واقعی بہت کچھ ہوئی کہ اتنی اچھی ٹیم کام کر رہی ہے اور پارٹسپیٹ کرنے والے جتنے بھی میمبرز رہے وہ سارے میمبرز کو میری طرف سے بہت بہت وشیز اور بہت شکریہ منس اگر ٹینکس سر کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اتنی اچھا ووٹس سمبولے ڈی پی ایم آئی کے لیے بہت بہت میں تہہ دل سے آپ کے شکریہ دا کرتی ہوں اللہ آپ لوگوں کو اور بہتر موقع دے اور ہمیں بھی موقع دے اللہ ہمیں لائف منائے کہ ہم کچھ اچھا کر سکیں اور بہتر کر سکیں انشاءاللہ ہماری ضرورت جب بھی ہو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور پوری طرح سے حاضر ہیں میرا تو ویزن یہ ہے کہ ہم ایڈوکیشن میں ایک ایسا کنٹیبوشن دے سکیں جس سے پوری کیمیونٹی اور آج کے جو مارڈن یوت ہیں وہ بہتر بن سکیں تو اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کالیج میں پڑھانا کالیج کی لیکسیرشپ یہ ہم بہت ہی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ that is not enough for modern society modern india modern community being a lecturer or a professor of a subject is not enough that is quite not enough بالکل وہ کافی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ گیپ ہے ایڈوکیشن میں بھی گیپ ہے سٹوڈن میں گیپ ہے آج کی ضرورت ہوں جو ضرورت ہے اس کے حساب سے بہت بڑا گیپ ہے so we need to work very very hard we need to work very creatively and we need to work within limited resources but we need to work very efficiently یہ ہم ایسا سوچتے ہیں اسی ضرورت ہے آج کی بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا میری طرف سے تمام سوچتے ہیں تمام ڈیکٹر صاحب کو پرینسی صاحب کو اور باقی فیکلٹی میمبر کو ٹیکنیکل ٹیم کو سٹوڈنس کو تمام لوگوں کو بہت شکریہ اور بہت بیشت شکریہ انشاءاللہ ہم حاضر رہیں کے پھر دوبارہ بہت شکریہ ڈاکر ایفاد کو بھی ہمارا سلام بہت شکریہ پینلیس میں آپ ہمیشہ ساتھ رہیں بہت شکریہ اسلام بہت شکریہ سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا موقع تھا کہ ہم نے اپنی جو نالیج شیئر کیا یہاں پہ ہم سب نے ملکے اس وقت ریلی گرے اور بہت ہی مموریبل تھا انفاکٹ جو بھی سلام بہت اچھا لگا کہ آپ نے اتنا time دیا سٹوینٹس کے لئے جو بہت بہت زیادہ اگر وہ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تانا انشاءاللہ ہم آمدھل بہت شکریہ آپ کے کچھ سیشن کو ہم نے سونا اور بہت ہم کو اچھا بلگ اور ماشاءاللہ سٹوڈنٹس نہیں ہے کیوں کیوں کہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ پرسناللٹی دیبلوپمنٹ چاہے لوگ vہت ڈیبلوپمنٹ ہو کوئی بھی وہ کتنا فالو کرتے ہیں انشاءاللہ پرسنت ہمارے جو افرٹ ہمارے وہ فروٹفول ہوا سکسسفل گا انشاءاللہ شکریہ شکریہ اپنا خیال لکھیں آپ سبھی لوگ اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام how are you all i hope you all are fine and everything is going well سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے خور چلے گا انشاءاللہ ڈاکٹر کائنات آپ سے بات کر کچھ خوشی ہوئی خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم دیا اور میں آپ کی ساری جتنے بھی کلاس ہوئی لکٹوری میں نے سنا ہے کافی انٹریسٹنگ ہے اور بہت اچھے سے آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے اگر اس میں سورا سکی اگر بچے چاہے انٹریسٹنے کر کے سیکھنا تو بہت کچھ سیکھتے ہیں یہ ٹائم بہت لیمجیٹ تھا تو اس میں جتنا سیکھ سکتے تھے and that that will be enough for them اگر اس پہ اب وہ ایڈیشن کرتے جائیں اور تو پھر it depends so but جتنا بھی ہم نے جو بھی training دی ہے جو بھی سکھایا ہے اگر اس کو فولو کریں تو 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 انشاءاللہ 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 آپ کو فراکے پھر وقت کھنا لیکن مجھے یہ سلام علیکم سلام جی جی آپ کے سارت کار سکتے ہیں جی ابھی آج ناڈیم اتفاق سے ندیم اور یہ بھی نہیں ہے فاروق نہیں ہے فاروق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ ای آر پی کے سیشن سے اس پر لگ گئے ہیں اسی لئے تھوڑا سائلنس ہے ہماری لسنر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ سن رہے ہوں گے باقی بچوں نے الگ الگ مجھے کچھ نے پرسنل وینڈو پر میسیج کیا ہے کچھ نے میل کیا باقی گروپ میں بھی لوگوں نے لکھا ہے آپ وہ بچوں کے گروپ میں نہیں ہیں جس میں تو انیوے میں میسیج پاس کروں گا پھر دیکھیں گے کیا کچھ آپ کا وقت اعزاد دیتا ہے کیا کچھ کر سکتا ہے اس کو تو آج یہاں پر ختم کریں گے پھر پلان کریں گے اگر کر سکتے ہیں تو مجھے ان سارا انفرمیشن کو کمپال کرنے دیجئے میں آپ سے شیئر کر لوں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پھر پہن سیشن کا پڑھا ہے جو ہم نے پیشل پڑھا ہے لیکن چونکہ اسے پہلے میں ایک بار کر چکی ہم سماریز کر چکی ہم سارے سارے سیشن کو تو �이 PJ weg revealing away anything it's a kind of refund to go back on one by one to all so recapitulation means yes we are just rewinding i mean just reviewing everything. It's a kind of rewind to go back from the beginning right but ایک بھی ہم نے پھر ایک پہلے سے پہلے کیا ہے کچھ پہلے پہلے کیا ہے یعنی کچھ ہم نے کچھ ہم نے لرن کیا ہے اب اس کا کیا یوز ہوگا اور اس کو کیسے یوز کریں گے اس کا ایسی ہمیں گے تو ہم نے لنگیج کے بہت سارے اسپیکٹس پہ بھی دسکس کیا ہے اب تک یعنی پہلے سے پہلے آپ کیا کرنے کیا کرنے کیا ہے ٹھیک ہے سارے سی ہے آپ کو جو ورڈ اسٹرس ہے کسی کی کہ پروننسیشن then problem ہے کسی کا word stress problem ہے کسی کا انجانیشن problem ہے اسی کی grammar issues ہیں یہ grammar صحیح نہیں ہیں اور کسی کا hesitation ہے confidence نہیں ہے یا پھر listening skill نہیں ہے یا پھر words نہیں ہیں vocabulary نہیں ہے کیونکہ وہ reading habits ان کے پاس نہیں ہیں سو بہت سارے ایسی issues ہیں جو language learning سے related ہیں اب یہ جو problems ہیں یہ issues ہیں یہ کسی ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو کوئی اگر beginners ہے جب شروعات کر رہا ہے language کی تو اس کے پاس maximum problems ہو سکتی ہیں کوئی جب کچھ ایسے بھی ہماری learners ہیں جو بول سکتے ہیں لئے وہ بولنا چاہتے ہیں بول سکتے ہیں but they have some hesitation تو ان کو اس پہ overcome کرنا ہے اس problem پہ relate کرنا I mean focus کرنا ہے پھر کسی کے بہت اچھا بولتے ہیں لیکن ان کا جو mother change effect ہے نا influence ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان کی جو language ہے وہ این کھی اپنی لین잇 گگ بن جات ہے گگر انگلیش لینگگگ جو اچھا لیو اچھا لیندفavoir ہے وہ نہیں آ پاتا ہے تو اس کے لئے рисنگ کی پرین ہے ہمیں الگ سے پریکٹس کرنی ہے لیننک کے لئے تو ڈیفر Pak میں شروع کرتے ہیں ڈیفر crowdn Gold ٹھونڈ کھا ہمیں رنڈز پیٹ자 جو ہم لوگ فایٹچک Khan ایک تھے اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے ہیں لئے ہمارے انگلیش другой anthungs کے پر بچپن سے بولتے آ رہے ہیں تو سنتے سنتے ہم نے اس کو ایک وائر کیا نہیں ہم لرن کر رہے ہیں and we are still learning okay ہم ابھی تک اس کو لرن کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں کہ ہم کبھی بولتے ہیں I want to learn English I love to speak English but I can't so why I'm not able to speak اگر ہم I mean if even we are able to speak why not in public right public میں بھی کبھی کبھی ہم فرنس کے ساتھ بولتے ہیں تو سنتنس لیکن جب کوئی meeting ہے job interview ہے یا پھر کوئی ایسا official meeting ہے تو اس میں ہمیں کہتا ہے کہ present کیجے کچھ یا پھر introduce کیجے اپنے آپ کو تو وہاں پہ بھی ہم روک جاتے ہیں کہ کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں کہیں کچھ تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو ہمیں ہر چیز پہ فوکس کرنا ہے اگر ہم اپنا target رکھتے ہیں professional فلنسی پہ ہیں یا کمپلیت فلنسی accuracy یعنی پروفیشنل لیول پہ اگر ہم جانا جاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز پہ ہم ہر آسپیکٹ پہ فوکس کریں تو ہم کیوں نہیں بول سکتے کونفیدنس نہیں ہے لیکھ کونفیدنس جو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں جو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں وہ انگلیش میں کر پا رہے ہیں بینگ افرید آف میکنگ مستکس غلطی کرنے کی فگر ہے کہ غلط تو نہیں بول رہے ہیں but don't be afraid کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ غلطی غلط بول رہے ہیں یا پھر آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کونفیدنس نہیں ہے ہو سکتا سامنے والا آپ سے زیادہ ہو رہا ہوں سامنے والا اور زیادہ اپنی فکر میں کر رہا ہوں کیونکہ ہم بچپن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ فکر جب ہم بولتے تھے speech دیتے تھے stage پہ جا کے یا کچھ بیت ہم سوچتے ہیں سب ہمیں دیکھ رہے ہیں سب ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں جیسے اسکول لیبل پہ چاہے پالج لیبل پہ بھی کب تک ہم یہ سوچے تھے سب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم والد تو نہیں کر رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں ہمار's english صحیح ہے نہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب ہمیں ریالیز ہوتا ہے کہ نہیں ہر student وہ اپنے بارے میں سوچتا ہ Reynolds جبکہ ہم سوچ معایث ہو بارے میں سوچ رہے ہیں ہر کوئی conscious ہوتا ہے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا نہیں ثان اپی اس کی فکر محصول بخ米ی joins کیraktی حالاتا ہے اچھا بول سکتا ہے یا وہ سینئر ہے تو ہم ان کے سامنے اسے بولیں یا اسے پرزن کریں اپنا اپنا مسئج تو یہ چیزیں تو ہے نا you have to overcome on these problems on this issue کہ اپنے اندر کانفدنس لائیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں even it's wrong i mean wrong means not the wrong doings کہ آپ اپنا کام کریں means wrong language یعنی wrong words you are using یا پھر making mistakes in sentences جو بھی pronunciation آپ کے غلط ہے کیونکہ یہ آپ کے اپنے language نہیں ہے it will take time to learn time لگے گا کوئی بات ہی ہم سیکھ لیں گے it's not my language so it's okay i need this medium یعنی یہ language ہمارا میڈیم ہے message conveyer کرنے کے لیے right تو ہم آپ کو message پہنچا رہے ہیں اس اس language میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل کھڑک پرنسیشن ہی ہونا چاہیے دیرے دیرے time لگے گا you can overcome this issue worry about not being understood by others یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جو بولنے وہ سامنے وارا سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہا یعنی ہم نے صحیح word use کیا کہ نہیں ہم نے بہت جلدی تو نہیں بول دیا بہت فاس تو نہیں ہو گیا کچھ ایسا تو نہیں miss کر دیا کہ وہ سامنے وارا نہیں سمجھ پایا right اور ایک ہی ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں کیونکہ آپ کے پاس knowledge نہیں ہے اگر آپ کسی topic پہ کسی issue پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس knowledge ہونے چاہیے تبھی آپ argument کر سکتے ہیں right ورنہ اگر argument کرتے ہیں even in your own language اگر آپ argument کرتے ہیں without any knowledge تو کیا ہوتا ہے سب آپ کو بے خوفی سمجھتے ہیں obviously it is senseless کہ اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہے اور آپ اس topic پہ بولے جا رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں irrelevant ہے یا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت تو اس پہ ہر چیز پہ آپ کو ہر issue پہ آپ کو فکس کرنا ہے جہاں پہ آپ کمزور ہیں یا پھر جس وجہ سے آپ نے بول پا رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو چک کریں why i'm not able to speak right میں کیوں نہیں بول پا رہا then you have to improve your language skills and for this you need more and more practice اور پاکٹس کیسے کرنی ہے کوئی کوئی سکل نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ چلا کے پاکٹس this is the speaking skill اب speaking ہے تو آپ کو بولنا پڑے گا right بولنا ہے تو آپ کو زور سے بولنا پڑے گا conversation lots of conversation many types of conversation okay different types of conversation in different situation کوئی بھی situation ہے گھر سے لے کے باہر تک آپ کسی موقع کو جاننے مدنے but i mean even you are standing in the kitchen talking to your mother you can talk right آپ اس میں بھی آپ کو چھوٹے بہن بھائی سے بات کر رہے ہیں اس کو بھی ایک opportunity بنایا ان کو جانت رہے ہیں کچھ کمانڈ دے رہے ہیں ان کو بھی ایک opportunity بنایا کہ میں اس کو کہوں یہ کرنے کے لیے کمانڈ دو تو کیسے کمانڈ دوں right اس سے ریکویسٹ کروں تو کیسے ریکویسٹ کروں کچھ بات سمجھا ہوں تو میں کیسے سمجھا ہوں so take lots of opportunity everywhere in every situation یہ نہیں کہ سیو ایک ہی سوچیشن ہونے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پیر پیر کر رہا ہوں کہ interview میں کیسے بولنا ہے یا پھر مجھے presentation دینا تو کیسے بولنا ہے یا پھر میں بہر کنٹری میں جاؤں گی تو کیسے nem take all the opportunities in every situation various situations and different situations right ہ یعنی یہ کہتا ہے کہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے ہر ورد، ہر فریز، ہر سنتنس جو آپ نے لرن کیا ہے now it's time for you to repeat and to use, to apply اب تہاں پہ apply کریں گے everywhere, in every situation in different types of conversation okay make language learning a lifestyle change اب آپ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج لائی اپنے اندر یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بلکل یہ مورڈن اس بنا دے یا پھر اپنی کلچر پر چھوڑ دے یہ نہیں lifestyle change means a change in your learning style or your activities کہ اب کیا کیا کرتے ہیں صور سے شام تک اس میں تھوڑا چینجز لائیں ٹھیک ہے اب چک کریں جو چیز irrelevant things ہیں یا پھر useless جو کام کرتے ہیں اب جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے اسے time pass ہے یا پھر کچھ base rate of time simply تو آپ اس کو ہٹا کے اس کو replace کر دیں اسی learning activities سے کچھ سون رہے ہیں اگر کچھ ایسی useless movie دیکھ رہے ہیں right یا پھر کچھ useless serial I hate serials in fact okay so آپ کو ایسا serial دیکھ رہے ہیں جو صرف آپ کو اسے time pass کر رہے ہیں بس اسے آپ کچھ لڑنی کر رہے ہیں آپ اس کو replace کر سکتے ہیں کچھ ایسے program سے جسے آپ کچھ لرن کر رہے ہیں language سون رہے ہیں اور کچھ learn بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کائی موتی ویشنل program ہے یا کوئی اسا serial ہے جو کامیڑی ہے جو کامیڑی ہے آپ کو ایسی پرگرم آپ اوچ کر ساتھ تو ایسے program آپ کو lifestyles میں نہیں کر ساتھ کیونکہ آپ آپ کا تارگیٹ ہے language کرا ساتھ ایک مہینے کا تارگیٹ ہو چاہے دو مہینے کا چاہے تین مہینے کا چاہے رسال it depends what how much practice you do and it depends on your progress کیا آپ کتنی جلدی پرویرس کر رہے ہیں اور کتنا سلو پرویرس کر رہے ہیں but don't worry about the success or failure okay success or failure depend on the uh on your practice کیا آپ اور آپ کی ایٹیٹیٹیوز پہ بھی انٹیپینڈ کرتا ہے so think about language learning as a gateway to a new experience ابھی جو language learning جو اپنی جو شروعات کیا کہ آپ کو language تو آتی ہے انگیش تو ہم سب کو آتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو انہیں اسکول نے پڑھا ہے کالوجیس میں پڑھا ہے تو ان کو آتی ہے لیکن اب یہ ایک نیو ایکسپیریئنس ہے اس کو بولنے کا right اب ہمیں یہاں سے شروعات کرتے ہیں بولنے کی اور ایکی سپیریئنس ہمیں بولنے میں ہلپ نہیں کرے گا ہمیں بہت کچھ لرن کرنے میں ہلپ کرے گا جب آپ بہت سارے چیزیں ریڈنگ کریں گے لیسننگ کریں گے ڈیفرنٹ ایپس اف ایمین ڈیفرنٹ ایپس اف ٹوپکس جواللسن تو آپ کی جو بہت ایسے بولتی اس ورد کو یا پھر یہ نیو ورد ہم یوسکر سکتے ہیں یا پھر اگر سنتے سنتے اپنے کچھ ایسی چیز سونے جسے آپ کو آرے اسی ریلی نیو. I learned from it. So we still are learning. ہم سب لرن کرتے رہتے ہیں every day at every step. Right? Do not worry about making mistakes. Again and again I'm just reminding you that please don't worry about making any kind of mistake. even grammatical mistakes or the wrong pronunciation. But when you listen to yourself but after speaking please record your voice or whenever you are talking to someone you realize that I have a wrong sentence. Then you come to yourself and practice it. No. This word is like this. So next time when I convert you don't regret anything. You don't have to say what I'm talking about. You don't have to say what I'm talking about. No. You try to correct it and then you try to correct it so that you don't have to say what I'm talking about. So you don't have to say what I'm talking about. You don't have to say what I'm talking about. Your attitude and your mindset are just as important as your time. Right? When you have time and your management you have to change your attitude and your mindset for anything you are going to learn. you have to change your mindset and your thinking. You have to change your lifestyle and your mindset and your thinking. I mean your attitude towards your learning. You have to change your mindset. You want to learn something. So time and your mindset. You have to prepare yourself. Right? Now one thing we have discussed today is that there are many issues. Some of the students say that we don't remember the vocabulary. Some of the students say that we don't remember the vocabulary. Some of the students say that we have to study exam. دمائنیشن کے لئے پڑھنا ہوتا ہے and we cannot manage time for language learning and preparing for the exams right so ہم سب چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ ہم ہر چیز ہمارے I mean it's a part of our study it's a part of our learning or part of our life ہم ہم ہی نہیں کہ سکتے کہ ہم لائنگوی پہ فوکس کریں اور ہم انگلے سال اقزام دیں گے یہ بھی نہیں ہو سکتے right تو ہم کیس طریقے سے پڑھیں کہ ہم اس کو یاد رکھیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ فیکٹ ہے یہ studies research studies سے جو یہ فیکٹس I mean یہ تیوری کہلیں یا فیکٹس کہلیں after mini research studies کہ 90% of what they learn they teach someone else use immediately یعنی when they teach someone یعنی میں آپ کو پڑھا رہی ہم right میں نے کچھ I mean کچھ information اکتھکی کہ کیا چیز important ہے or کچھ اس کو I mean کیسے سمجھانا ہے یا پھر کونسی important points ہیں جس کو میں سمجھاؤں گا آپ اس کو رکھوں تو اس طریقے سے میں نے بھی study کی right اب جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو سمجھاتے سمجھاتے مجھے 90% تو مجھے بھی یاد ہو گیا right جو میں word کو suppose کہ میں ایک topic لے لیا اب آپ اس topic کو میں سمجھا رہی ہوں آپ کو میں نے knowledge اکتھکی obviously without knowledge I cannot explain that topic تو ہم نے کچھ پڑھا تو ٹھیک ہے ہم نے کچھ گین کیا کچھ information ہی کتھکی اب اس information کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں اس کو دیچیل میں سمجھا رہی ہوں I'm teaching you right تو اس teaching process کے ساتھ 90% جو ہے وہ میں خود لرن کر رہی right 75% 75% of what they learn when they practice what they have learned اب آپ نے جو word لرن کیا ایسا جب میں آپ سے کہتے ہوں کہ آپ ایک ریڈنگ پیسیج لیں اور اس پہ مارک کریں تو وہ جو آپ جو اس میں مارک کرتے ہیں پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں پھر اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں اس کو بولنے کی اس کو سنتنس سے برانے کی تو اس کو پھر next day بھی ریپیٹ کرتے ہیں تب آپ اس کا 75% اس کو ریڈن کرتے ہیں مطلب یاد رکھتے ہیں اب انہا 75% اگر یاد رکھ لیا تو that's enough کہ آپ اس کو کم سے کم ایک ہفتے بعد بھی آپ کو یاد رہے گا وہ at least ٹھیک ہے 50% اب اس سے بھی کم ہمیں یاد رہتا ہے آدھا 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 بھول جاتے ہیں ہم کسی فرنس سے ڈسکس کرتے ہیں کسی ٹاپک کو تو ہمیں کچھ یاد رہتا ہے یعنی وہ بھی اپنے ڈیوز بتا رہے ہیں ہم بھی بتا رہے ہیں تو اس میں 50-50 تھوڑا یاد رہتا ہے 30% when see a demonstration یعنی کوئی پریزنٹیشن دے رہا ہے یا مووی دیکھ رہے ہیں یا کچھ ہم watch کر رہے ہیں تو اس میں 30% یاد رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے پریکٹس نہیں کی صرف ہم watch کر رہے ہیں ہم صرف ڈیمو دیکھ رہے ہیں لیکچر سن رہے ہیں سلائٹس دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں صرف ہم watch کر رہے ہیں we are not repeating not copying not repeating not imitating or not practicing تو اس کا صرف ہم 30% گین کر رہے ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں آپ صرف ڈیوز دیکھ رہے ہیں پھر آڈیو ویڈیو بھی ہے تو اس میں 20% 20% آپ اس کو لرن کریں لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے جو کچھ میں نے سمجھایا ہے پھر آپ اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں then it will be your 75% پھر آپ اس کو سمجھنے کے بعد سمجھنے کے بعد جب آپ کسی ایک گروپ بناتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی بچوں کو لے لیں اپنے فرنس کو لے لیں گروپ بنایں پھر آپ ان کو سمجھائیں کوئی topic کوئی ایسا لیں کہ آپ کسی کوئی speech دے رہے ہیں presentation دے رہے ہیں آپ سمجھائیں کو ایسا لیڈر تو آپ اس کا نائنٹی پرسنٹ اس کا رمیمبر کر رہے ہیں یعنی ریٹین کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ what they've learnt they've learnt from reading ریڈنگ سے بہت کم ہم لرن کرتے ہیں لیکن وہی ریڈنگ جب ہم مار کرتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹس میں لاتے ہیں تو وہ 75% بن جاتے ہیں لیکن صرف ایک اکسٹنسیف ریڈنگ ہے not intensive Intensive means آپ کو اس کو بہت دھیان سے پڑھنا اس کو مار کرنا اس کے ورس یاد کرنا اس کے پریز کو ادنٹیفائی کرنا اس کے ورس کو ادنٹیفائی کرنا اس کے ورس کو ادنٹیفائی کرنا وہ آپ کی انتسیف ریڈنگ ہے جو آپ کو لرنگ کرنگ کرنگ ہے جو آپ کو لرنگ کرنگ 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 ہے لیکن extensive ہے just we are turning the pages page by page we are just turning to finish their story یا پھر 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 پڑھ رہا ہے تو اس پیج بھی کیا ہے اس پیج بھی کیا ہے so that is what we retain only 10% and 5% what they learned when they have learned from the lecture after finishing the lecture when you go out on the classroom without any practice without any writing any notes you just retain 5% of what your teacher explain in full hour it's like blah 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 right because you didn't retain anything because you didn't write anything you didn't take the notes and didn't practice so it is just 5% of what you retain okay so it depends what how much you want to learn so it depends your practice so make it 90% because whatever you will learn explain to the group okay 75% the more practice you do the more you will learn or retain okay so please meet your target these activities so that you can retain more and more okay there is something that some tips you can say or a strategy how to retain information teach someone else 90% right because 90% of what they learn they teach concept immediately put into practice whatever then you can retain ریٹین نائنٹی پرسنٹ لرن دکانٹنٹ جب آپ بور ہو رہے ہیں جب آپ ٹائرڈ ہیں پلیس اس وقت کوشش نہ کریں لرن کرنے کی کیونکہ اس وقت آپ کی میموری ایکٹیف نہیں ہوتی ہے اور آپ کا اٹنشن بھی اس وقت آدھا نہیں آتا ہے تو پڑھائی صرف اسی وقت کریں جب آپ ریلیکسڈ ہو ابھی کہیں گے ہم دن بھر ریلیکس نہیں ہوتے ہیں تو پھر نہیں پڑھیں نہیں you can be امین اپنے آپ کو ریلیکس کریں چونکہ یہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو ریلیکس کریں اور اٹنشن اگر آپ اٹنشن دے سکتے ہیں then please read your passage otherwise don't read it you can read it later when you are more motivated you have got motivation level بڑھ جائے یا پھر آپ کو انٹرسٹ آئے tab آپ لرن کرنا شروع کریں کچھ بھی پڑھنا ہو سنا ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے so learn the content when you are most attentive دب تائرد ہیں تھوڑسا ایکزاست ہیں I mean بلکل ہی انرجی نہیں ہے آپ کے اندر تو پلیز اس وقت تھوڑا ریلاکس کریں فوکس on one topic at a time ابھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں exam کے ٹائم پر کبھی اس پہ فوکس کرتے ہیں کبھی اس پہ فوکس کرتے ہیں so please manage your time کبھی لینگویج کے لیے تو کبھی لسنگ کر رہے ہیں کبھی ریڈنگ کر رہے ہیں اس کے لیے میں کہوں گے فوکس on one aspect or one topic at a time or one skill ایک ٹائم میں ایک ہی skill کو or one time minutes پرہ دن a time means specify the hour minutes کہ ہم اتنے دیر میں یہ پہلے پورا کر لیتے ہیں then I will go to another topic another chapter or another skill or another activity okay so آپ کو time management کرنا as a student it's very important to manage your time right as a student or as a teacher جو بھی ہیں آپ کو time management بہت ضروری ہے اس کے لیے چاہے وہ اگزام کے لیے ہو چاہے وہ کچھ لیرنگ کے لیے ہو چاہے وہ آپ کا جو سارا دن کے سکیجل ہو کچھ بھی ہو you have to manage your time take a short break آپ ریلیکس بھی ہوں تھوڑا break لیے continuous کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ memory power تھوڑی جو ہے نا وہ پھر confused ہو سکتی ہے کہ بھائی کیا 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 ریٹین کریں گا کیا تو آپ تھوڑا سے اگزام میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں tr양ززی games پھر ڈیو کرے پھر جس پہ ڈیو کریں پھر جس پہ آپ کو توب اس پہ کریں پھر جس پہ آپ کو فوکس کرنا پھر پھر جس پہ کریں پھر ٹھوڑی کچھ بھی کو کریں جاتا چاہے۔ پھر جس پہ آپ کو فوکس کرنا پھنیا پھر chس پہ کریں پھر دن میشن کرنی represent یا کچھ بھی information یا کچھ بھی learning ہے آپ اس کو رتین کرنے کے لیے آپ نوٹس لیں Right? It's very important کیونکہ لیکچر سے کلاس روم سے نکلنے کے بعد یہ ایس فاق کہ آپ کے لیے آپ کو رتین 5% ٹھیک ہے? So 5% کیتنا آپ کے لیے ضروری ہے آپ اس کو نوٹس دان کرنے Writing uses different parts of brain than reading Okay? So اس کے لیے آپ کو نوٹس دان کرنے کیونکہ Visual learners جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہلپفل ہے Visual means جو آنکھوں سے دیکھ کے سمجھتے ہیں سب کو صرف دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہلپفل ہے لیکن auditory learners جو سن کے سمجھتے ہیں تو ان کو جو ہے جب وہ reading کریں تو زور سے کریں پھر اس کے بعد لکھیں ٹھیک ہے? زور سے reading کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے گا Visual learners جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بس خاموشی سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور ان کو گھر کو سونے آجاتا ہے لیکن جو auditory ہوتے ہیں learners وہ ان کو زور سے بولنے کی یا پھے زور سے آنسر آجات کرنے کی یا پھر زور سے آنسر آجات کرنے کی یا امموریز کرنے کی زور کارتی ہیں right? so it depends how well you can learn and in what manner uh make it interesting one way to personalize a topic is to focus on how it will be applied in your career right? so make it interesting because if you don't have interest in any learning in anything you don't put your effort in that کوئی بھی چیز انٹریسٹنگ آپ کے لئے نہیں ہوتی ہے کوئی بھی کام چاہے وہ گھر کا ہو چاہے بار کا ہو پڑھائی کا ہو کسی بھی چیز کا ہو آپ اس میں انٹریسٹنگ نہیں ہے تو وہ کام آپ کا لئے آپ اچھا نہیں کر پاتے اکی so یہاں پہ topic کی بات کر رہے ہیں آپ کو انٹریسٹنگ بنایا ہے لینکو انٹریسٹنگ بنایا ہے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی اور یہ بھی سوچیں کہ آپ کو پڑھ رہے ہیں آپ نے ہی چپچر میں آپ نے کورس میں کی وہ آپ کے فوچر میں کام آرہے ہیں کنے کس طرح کام آئے گا آپ اس کو انٹریسٹنگ بنایا ہے ٹھیک ہے so in in your own aspect then you can retain more information سو یہ بہت سروری ہے کیونکہ جا آپ کو hallway کارئہ رہے ہیں ہے کہ آپ کوئی سنتیس ٹرکچر میں کارئے ہیں جب نک رہے ہوا کہ وہ گرامتیکل روος سے رہنگ کارئے ہیں جو یہ کوئی فررب تاب ہے یا پھر کوئی we feel a transition phrase jezoہ ہم لانکراتیں کہ اس کو ہم اس سنتینسہ ژسنگ باظنگ ہوا جب تک آپ اسینا ہی کریں گے گریجے ہیں schools will be on Empere Damon and заключ so make it 75% or 90% to make to put it into practice آپ اس کو apply کریں پریکٹس میں لائے then you will retain more and more تب ہی اب اس کو جب آپ کچھ اچانک سے کہیں بولے جا رہے ہیں تو automatically you will remember those words and phrases okay so اس کے لئے ہمیں پریکٹس کے ضرورت ہے اب ایک سب سے وہ تھی کہ introduction کیونکہ ہر کام یا کہنے کے اگر کہیں میٹنگ میں جا رہے ہیں تو اس کے بھی ڈسکس کر چکے ہیں چاہے وہ پرسنالٹی کے بارے میں ہو چاہے وہ کسی جاب کے بارے میں ہو چاہے وہ کوئی اپنی گروپ میں کہیں جا رہے ہیں مل رہے لوگوں سے introduction is really important so aksar ہم جب start کرتے ہیں تو my name is and then my family and then my education okay my hobbies these are the basic things from where you start okay اب آپ تھوڑا سا اور advanced level پر جائیں ابھی students ہیں students ہیں تو آپ subject کی بات کریں گے qualification کی بات کریں گے اپنی goals کی بات کریں گے آپ کا جو aim ہے یا ambition ہے for your future اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آنگے جا کے یا پھر کیا انٹریسٹ ہے آپ کا کس چیز میں as a student پھر آپ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں کالیج لیول پہ اور پھر اس کے بات پھر آپ کا جو لیول ہے تو اور انچہ بڑھتا ہے right تو آپ اس میں پھر پروفیشنل کی بات کرتے ہیں پھر اپنے اپنے انٹرکشن میں آپیں چینجز لاتے ہیں اور انتیڈ کس پھر تیسل لیا کوئی نا uses کیونکہ انٹردکشن ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ایک پاریغراف اس میں ایڈ کرتے ہیں دو پاریغراف تین پاریغراف اور پھر وہ ایک لونگ فائی مینٹس اور تین مینٹس انٹردکشن ہو گیا it's not i mean no one is i mean willing to listen too much اسی کے بعد اتنا پیشنس نہیں ہوتا ہے اتنا سننے گا so آپ keep it short and just main point پہ آپ بتائیں کہ وہ جو expect کریں کہ وہ کیا جاننا چاہتا آپ کے بارے میں اور جو بھی اچھی بات ہیں آپ کی جیسے آپ کی پروفیشن میں ہیں تو آپ کی کچھ اچھی چیزیں ہیں آپ کی اچھی عادتیں ہیں وہ سیادہ فوکس کریں اس پہ اس پہ ادھا mention کریں نہ کہ just i like playing footballs or something like that جو کہ ایسی کوئی matter نہیں کرتا ہے نہیں بکھیریں تب بھی matter نہیں کرتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ایٹ کریں جو ریلی لگے کہ سامنے والے کو اچھا تم ہی پسند کرتا تم یہ کرتے ہو it's really good to know پھر وہ آپ سے اس بارے میں کوئی سوال کریں تو اس طریقہ سے جو listener ہے اس کے اندرہ interest آئے لSevenに اکسف تیہمانی and hi my name is whatever i'm a student of business management at the university of etc jvw pew flی or if you want to tell something more about your university مجھے تو اس طرح یونی ایک پوری ہے مجھے ایک پوریت سبجک اگر آپ سبجک ہے سبجک کی بات کریں گے کیا آپ کیا ها ہے سبجک کیا ہوا ہے توی اگر آپ کو سبجک ہے جب آپ کو سبجک ہے اس سبجک ہے سبجک ہے سبجک ہے اب آپ کی تجربت کریں سبجک کی باریں فیتر پلانس جو آپ کی گوز سا ہے آپ کی جو desire سا ہے آپ کی جو ambition ہے about your career because obviously you're talking about your subjects you're talking about your education so اپنے کاریر کے انترست ہے اس کے بارے باتا ہے okay پھر اگر آپ تاہے بتانا تو right now i am studying this education qualifications so not always you i am doing i'm doing this i'm doing this okay i'm studying because as a student i'm studying in a standard 4 standard 10 standard 12 i'm studying uh you know in اگر بتانا ریچہ رہے کہ ہم کس 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 میں ہے تو i'm studying this subject in graduation or ya پھر in this school ya پھر اگر کام کر رہے ہیں working as okay and then you can tell about your future plans my future plans are if there's only one plan my future plan is okay so if you have many plans so you can tell my future plans are to do these things to do this and to do this whatever now let me talk about my interest ابی سکب باتانا چاہتے ہیں اپنے انترست کے بارے بھی i like to do whatever you can do i like to do swimming i like to do skydiving whatever i also and besides up or add kind of interest i also like or besides i love to do this as well whatever you want to add okay about people i'm from simply just telling about i'm from this place i grew up in a small village located in drbhanga which area and my village is famous for if you want to add something is special about that instead of the saying i'm from bihar it's not enough so make it in a proper sentence right i would like to tell us about my personality i'm a very friendly person and i'm very easy to talk to okay so whatever you want to add is your strength okay you can add not the weakness of your introduction no weakness at all and one thing more there's one problem when you're speaking english it was to develop confidence any lack of confidence in speaking so اس کے لئے کچھ چپس ہیں جو آپ اس کو پلیز پرکٹس کریں کیونکہ میں جاتے جاتے میں یہی کہ سکتی ہوں کہ آپ اس کو continue رکھیں اپنی پرکٹس کو اور سب کچھ جو بھی ہے اس کو فالو کریں کیونکہ پرکٹس کیونکہ جو پرکٹس ہے کے لئے کھر پرکٹس ہے raspberry یہ گریہو یہ شکلیہ ہے کہ even if they're even they're professional they have prepared and practiced a lot before وہ یہاں تک جو پہنچے ہیں اور ان کو اب پہنچے ہیں یا اب پر 만나پیش کی ضرورت نہیں ہیں یا اب پہنچے ہیں کیوں کیونکہ وہاں اللہب سہتے ہیں اب وہ اب پہنچے ہیں so they have enough confidence لیکن آپ اب اب شروع کر رہے ہیں you have lack of confidence اب 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 ہی نہیں بول پاتے ہیں ٹھیک سے you need more and more practice وکہ and prepare your speech whatever you are going to say even two sentences دو ہی سنتنس ہے لیکن اس کو پرپیر کرنے پہلے سی please slow down your speech میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ پیس slow down کریں اپنے last word کو last sound پہ فوکس کریں slow down your speech speech is the last word last sounds اس پہ فوکس کریں ٹھیک ہے so آپ کا جو سنتنس ہوگا اس سے بہت ہے I mean you can say that coherent ہوگا یا پھر بہت ہی کلیر ہوگا سمجھنے والا بھی سمجھ جائے گا کس پہ فوکس کریں گا and you will have a pause after each sentence اور پھر آپ کو تائم ہی مل جائے گا دوسری بات کہنے کا دوسرا سنتنس سوچنے کا یا سٹار کرنے کا سو سلو دان یور سپیچ یہا پہ میں نے کچھ words ایڈ کر دیا ہے میں نے ایڈیٹ نہیں کیا ہے تاکہ آپ جب سلائیڈ کو پڑھنگے تو it will be helpful for you تاکہ آپ اس کو پڑھ کے تھوڑا سا خود بھی سمجھیں گے کہ بھی سلوڑا دان این سپیچ کیوں کرنا ہے کیونکہ پرکٹس سپیکنگ اٹھ سلوڑا مور ریلیکس پیس ریلیکس پیس مینز تھوڑا سلوڑا دھیرے دھیرے بولیں سمجھانے کے اندازیں بولیں اگر آپ ریلیکس ہو کے بات کریں گے انگلیش میں کسی بھی لینگوجہ in fact اس گینی کوڈ چبی سلو کیونکہ سامنے والے سمجھتا بھی ہے تھوڑا اور بولنے والے کو ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے اور کونفیدنس بھی آتا ہے ہٹیشتی سپیچی بہت ہی جلدی دے بولنا شکریں تو اس میں انسائیٹی لیول جو ہے آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر سامنے والے یہی سمجھتا ہے کہ وہ نروس ہو رہا ہے تو یہ آپ کی جو نروسنس ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ پلیز سلو دان یو سپیچ جب ضرورت ہو تب ہی بولیں اگر کوئی سوال کر رہا ہے ویٹ فور ویٹ فور ویٹ کریں ان کے جو سوال ہے ان کے ختم ہونے کا تھوڑا ویٹ کریں اسے انٹرویو میں ہے اس نے ایک سوال شروع کیا نہیں کہ آپ نے آنسر دینا شروع کر دیا یہ اکثر میں بھی کرتی ہوں چونکہ پھر میں گھر پہ ہی سا ہی میں ہی کرتی ہوں کہ مجھے دان بھی پڑتی ہے کہ just please have patience پہلے سنو تو اس لئے میں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں کہ please have patience and let them finish their talk پہلے ان کو اپن کے بات ختم ہونے دیں پھر آپ بولیں پہلے don't rush into speaking wait until the other person finishes speaking سو اس لئے پہلے پہلے جیگا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیں کہ کیوں ہمیں رکنا ہے کیوں تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس لئے کہ تاکہ آپ کو اسنی دیر میں آپ کو سوچنے کا بھی تائم رہ جائے میز آئی ہوںffective ہے پہلے پھرひپت ہے carrے رونے آپ کو سکرکنا ہے چنو پہلے آپ کو سکرک ہونے کی بااد gate گر دو تین سیکن و پہن سیکنگ سکرک ہونے ہیں it means that you are relaxed, confident and actually interested in کہ وہ کیا کہ رہا ہے سننے میں آپ کو interest بھی ہے اور آپ confident آپ ریلاکس ہیں یہ بھی شو کرتا ہے okay so avoid speaking loudly also please زور سے بولنے سے بھی hyper ہو جاتے اور پھر وہ hyper tension ہو جاتا ہے پھر انسائیٹی لیول بھی بڑھتا ہے اسے ٹھیک ہے so ایک low I mean ایک پیس جو ہے آپ کا وہ تون جو ہے آپ کا high pitch low pitch so medium پہ ہونا چاہیے maintaining a low steady tone of voice is a surefire way to sound more confident یسو میابی بول رہی ہوں کبھی کبھی ہم بھی hyper ہو جاتے ہیں right okay so please balance your voice بہت زیادہ ہوں چی آواز بولیں بہت نحی سلو کہ یہ بھی سونے والا برکل نہیں سن پا رہا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا جو پیتھا ہے نا ساون پیتھ tone of voice وہ تھوڑا بیلنس میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے take deep breath اب ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی جب ہماری جو آرت ہوتی ہی جلدی بولنی کی تو ہم ہر پورے سینٹنس کو یا پھر اگلے سینٹنس کو بھی ہم ایک ہی سانس میں بول دیتے ہیں right تو اس طرح سے جیسے کر لیتے ہیں جب ہماری سینٹنس پانچیں ٹھیک ہے تو ہم ثورت دیپ بهم ٹھیک ہے تو جب پا Realm تحت ب Diesھ ریلیinha جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب پا ہم ہر بھی بری دن کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہ Heat c��چ ایکچین اگر آپ نے بہت کچھ اپنے پیش دیدی کچھ پرکٹس کر لیا آپ نے اور بہت فاسٹ کر لیا تو پھر یہاں پر پاپس آئیں آپ اس کو سلو میں پرکٹس کریں اس کو سلو میں پیش دیدی کچھ پڑھ رہے ہیں صحیح سے بول رہا ہے نہیں بہت long sound ہے short sound ہے long wobble ہے it all depends ٹھیک ہے so اب سب کچھ یہ manage کرنا listening to اب کیسے معلوم ہوگا کہ صحیح آواز ہے یا نہیں ہے listening to a recording of your voice will make you aware of some of the mistakes you are making and in which areas you can improve so اب کو جب معلوم ہوگا کہ میں نے کس area میں کس part پہ میں نے mistake کی ہے کہاں پہ میں غلط ہوں you will repeat that recording and then you will improve and you will do it better next time okay so آپ اس لئے رکورنگ کو delete کر دیں یا پھر if you want to compare اگر دونوں میں compare کنا جاتے ہیں کہ میں نے پہلے کیسے کیا تھا اور اب کیسے کیا ہے please keep all your recording and رکھا ہوگا i mean i mean just don't repeat the mistake اس کو پہ چینج کریں 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 اگلے رکورنگ میں okay increase your knowledge of the topic before speaking اور جب بولنے سے پہلے کسی بھی بات کو بولنے سے پہلے آپ اس کی knowledge تھوڑی کٹھی کر لیں کہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا میں بول سکتا ہوں آپ نوڑی کٹھی کرنے کے لئے کچھ پہ ریڈنگ کریں اپنی ہی لائنگوڑی میں کچھ پڑھیں یا کچھ بھی کیونکہ نوڑی کٹھی کرنے ہے and you should know about that topic right کہ کچھ آپ کو یہ نہیں کہہ کہ یہ غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے you can argue with the i mean correct point کہ میرا پوائنٹ صحیح ہے تو اس لئے آپ کو اس کی knowledge بھی ہونی ضروری ہے اگر آپ کی knowledge نہیں ہے then just listen to them صرف آپ سنے اگر آپ کی knowledge نہیں ہے تو بلا وجہ کا آپ نہ بولیں بیچ میں کیونکہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو اس میں بیٹر یہ ہی ہوگا کہ آپ صرف اور صرف سنے انگوڑ اکی and so be a good listener also before you speak so ایک چیز اور ہے self-development تو ہم تو ہی سب کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کور کر چکے ہیں but it's not like that ہم اس کو کور نہیں کر اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں سایف سایف پرسنالٹی پرسنالٹی ہے پزیٹیف پرسنالٹی آپ کو ہر جگہ اس کی ضرورت ہے and you should have a good پرسنالٹی بیسائز being in a job profession or in any other area whatever it is so اپنی سیف اپنی پرسنالٹی 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 کہ میں کیا ہوں even you are a housewife you need to develop yourself ٹھیک ہے so میں اس لئے ہے ہیسے 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 ہیرے ہیں کیونکہ ہیرے ہیں وہ گھر تکی لیمیٹ ہے تو ہی ہیسے ہیسے لڈنی کا مہت ضروری a positive and good personality leads to a healthier life and more achievement in your career path even it's not about your career it is good for your healthier life means اچھا lifestyle کے لئے بھی اچھا personality ضروری ہے right you can bring changes in your life اور جب چنجز تو آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہوتا ہے if it is in a good way positive change جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے good and effective communication our first point ہے effective communication ہم کس طرح سے باتے کریں ہم کس طرح سے باتے کرتے ہیں لیکن سنسلس باتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so please try to make your communication effective and if we come to the english language communication and communicating in english language you need more practice for that okay so try to be a good communicator effective communicator ہم کیا بات کر رہے ہیں کیسے بولنا ہے it really matters the dressing in personality dressing neat and being tidy is also gives the first impression i mean good impression and helps you become confident پھر اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے i mean آپ کی درسیگ اچھی ہے تو تھوڑا آپ کے اندر confident رہاتا ہے yes yes i'm looking good ٹھیک ہے تو یہ جو confidence and i'm looking good تو یہ positive confidence positive feeling ہے آپ کی ٹھیک ہے پھر آپ کو پھر آپ کو communication بھی help کرتا ہے کہ جب میں اچھی لگ رہی ہیں تو میری جو اچھا بولنا بھی جائیے تو کیپ increasing your knowledge by reading by listening whatever sources you have a positive and sorry good and positive body language a body language بہت ضروری ہے it's also a part of your personality or communication especially آپ کی communication بہت 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 and it also helps to impress the work and people around which i mean that in your career management or job profession or student's life whatever in your group members تو یہ body language positive لیکن بہت ضروری ہے اسے بھی دھیان دے passion to learn something so be more passionate towards your learning towards your goal آپ جو goal ہے آپ جو achievement کرنے جو اپنے جو ایم تیار کرک رکھا ہوا ہے کہ اس کو achieve کرنا ہے اس کے لئے you need to be more passionate ٹھیک ہے so آپ کو determination آپ کو passion جو بہت بڑھتے جانا چھئی اور ہائر ہونہ چھئی ہے have patience بہت پیشن پیشن بہت پیشن 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 سب رکھو تھوڑا سا step by step you will learn not just in 10 days or 15 days you will learn it if continue your practice okay so آپ practice پیشن پیشن کرتا ہے کتنا آپ time دے رہے ہیں اور کتنا progress ہو رہے ہیں and check your progress also کی میں اتنی دیر میں اتنا لرن کیا ہے then I will be able to learn more in these days ٹھیک ہے so آپ patience کے ساتھ step by step سارے جو بھی skills ہیں یا پھر learning steps اپسے آپ ساتھ کو فولو کریں اور پھر انشاءالل one day you will achieve your goal emotions control your emotions okay while learning while doing at work this is also important and this is really influencing factor کی آپ کو work میں آپ کے جو learning ہے اس میں بھی بہت affect کرتا ہے and positive attitudes towards your learning towards your goal it makes your life easier okay so please be positive and make your positive attitude towards your goal towards your learning towards your career so this is a kind of the thing a kind of summary that can help you to develop your personality not for your jobs or for any other field for yourself to have effect and to have a good life and healthier life and good lifestyle you can say okay so there are something and we need to practice something more that there are something we discussed in the previous sessions about how much grammar we need for speaking accuracy so please if you just focus on this first right you can go to the next step you need just if you have mastered four tenses simple present present continuous perfect and past simple and please try to differentiate because the students are still making mistakes with these tenses not all some of them still making subject and verb agreement if the subject is singular word be singular subject is I mean if you're talking about this is also has have is are and happy concert use over it's really important okay so there are some confused word also and some phrases and sentences so please I just I mean put them in the point so that when you read the slides you focus on these points you revise it when you continue your practice so please focus on these points you have to learn phrases or sentences not only words commonly confused words before you clear before you clear it and what difference is and whatever vocabulary you have learned make in in groups so that you can use in different contexts different sentences we discussed before that whatever vocabulary you use in which term you use where you use what professional for your personality for daily life for food or for traveling to categorize it okay some things uh yes me focus car nature you is me only what is which confused words and yes men be okay words go clear car name to just accept time abhi accept head except cobi excel acceptable that so accept and accept spelling فرخ ہے pronunciation فرخ ہے or meaning بھی فرخ ہے so please say it differently accept accept so please don't repeat the same mistake if you are doing it now affect effect a noun or verb کا بھی فرخ ہے اس کے اندر or meaning کا بھی فرخ ہے a spelling بھی الگے or sound بھی الگے affect affect a ہے affect and effect right a lot and a lot a lot a lot ایک وڈ ہے and a lot دوسرا وڈ ہے تو اس طرح سے بہت سارے ایسے وڈ ہے جو بہت confusion create کرتے ہیں لیکن it's really useful because یہ سارے وڈ ہے ہم daily communication میں use کرتے ہیں apart and a part apart from this apart from this and it is a part of something it is a part of something it is a part of something or apart from this any اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی so اس طرح سے ہم وڈ کو کیسے differentiate کرتے ہیں ascent and ascent ایک اگریمنٹ ہے ایک ascent climb یعنی ورب ہے اوپر جانا فرنیا werden ویعنی دل ہی ہے ٹھیک ہے دل سایت 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 وہ سایت 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 آپ کے دونوں کی تینوں کی اس فننگ ابھی آپ کو لکھنے ہیں پرولم ہوگی بولنے میں ٹھیک ہے کہ آپ نے سایت بولا جہاں پر سایت سایت ہی کہا لیکن جا آپ لکھتے ہیں اور سایت کو سایت لکھتے ہیں اور اکسل لوگ جو ہے اکسل لوگ سایت کو سایت لکھتے ہیں 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 لاغrikہ مegeمی کمکائشنہ اجاب бес له رسول مckاتت ہے ٹکی اچھلک خالت کو آخا زیارہم کو خодно ساعت حکم کرتا ہے کیونکہ کمکہ ذکب ہے کہ بعث تھا کمنک Haush� کیاک如果 وہ اجاب ہیں گ ٹکی سو کریں بھیکทہ کنگ سامنت Zahlenونکہ ٱھ سکر اڈنین عمر کا لیکنے میں مینج میں مینج میں شئی 입 corrected ہنین جب وہ ایک کمتاز ہائی ہے مینج اچھی ہائمین کس سے بہتن متوسع کی شایر ہائی ہے when you write which word you use lose kona okay and lose I mean not tight dealer so it's the meaning is different and spelling is different so make sure which one you are using then and then who which that you bought confusion with a copy who use connect with the medical disco discuss get up okay who is for person it refers to a person came this game on about cut you can go to you who him which about the things replacing a singular or plural but not for the person okay that is referred to things a group that class of people I lost the book that I bought that I mean it's it's also used for the things but maybe sometimes for people any persons looking him just keep about a bigger ready hey specifically we'll see click with option new ska which make up here to which do I use what I have to be option can you take a home over who said that I don't make you know that you had that well especially you see just kill you have to make a choice near or specify correct cities school right so you could words and cancer hum confuse cutting cancer use can I could be writing me or could be bull name okay so be careful about that I see if you he worse name here was sorry I'm a man is if example can I liya here happy it can I got her can you pay up a question like that I can you don't know confusion worse and first clarify it up us go foreign clear karay take us go up repeat now okay 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 I'm just for the stress پہ آتے ہیں کہ کچھ وارڈ اسٹری جو ہم کہتے ہیں کہ آپ پلیس اس کو سنیں لیسننگ کریں زیادہ سے زیادہ لیسننگ کریں تاکہ آپ صحیح وارڈ کو صحیح پرونانس کر سکیں صحیح طریقے سے آپ پرونانس کر سکیں ٹھیک ہے سو جو اسٹریس لیبل ہے اب دیکھیں کمپیوٹر کمپیوٹر اسے بول دیا لیکن ایکچول وارڈ کے ہے کمپیوٹر 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 پیوٹر لانگر ہے پیوٹر لاؤڈر ہے یعنی ہم نے زیادہ اسٹریس کیا ہم ہلکی سے بول دیا پیوٹر زیادہ زور سے بولا مجھے اسٹریس وارڈ ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں یا سیلیبل ہوتے ہیں وہ سوارہ زیادہ اور سوارہ لمبا اسٹریچ کرتے ہیں ام اس کمپیرڈ ٹو دا ادھر ساؤنڈ دوسرے ساؤنڈ سے ہم اس ساؤنڈ کو ہم زیادہ کھیجتے ہیں اوکے اس کو ہمارا جو ساؤنڈ ہوتا ہے جون جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا پیچ چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے ماندھا ہائیر پیچ آتا ہے اس کے اندر اور بہت ہی کلرلی سنائی دیتا ہے وہ جو بھی وارڈ سٹریس ہوتا ہے وہ کلرلی سنائی دیتا ہے وہ تھوڑا زور سے اس کو بولتے ہیں اس کو تھوڑا سٹریچ کرتے ہیں لمبا کھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے تھوڑا سا فیشل مووغمنٹ ہوتا ہے جانا ہمارے جو موہ کے جو موہمنٹ ہیں اینا معوت کا جو موہمنٹ ہوتا ہے وہ بہت کلرل ہوتا اس سے لیکن باقئے جو بولتے ہیں فیشل چل ہم نے کہا تو ہمارے موووہمنٹ جیزا نہیں ہوا ہمارے معوت کا لیکن فائی قولا فائشل تو فائی میں جو ہے ہمارا تھوڑا سا موہ透ن ہے ہمارا جو موہ透 کرتے ہیں ہمارے جو ماؤھ کا سٹریچن میں ہوا reflections جو ہم بہت سٹریس کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں so please listen to the speaker the native speaker so that how they say the word اور پھر ان کا موک ایکسپریشن اور فیشل ایکسپریشن یا ماؤت موومنٹ جو ہے وہ چیک کریں ٹھیک ہے if it's clear کچھ ورڈ سے کچھ رول سے ہم نے یہاں پہ ورڈس نہیں لیا ہے کیونکہ ہم آرڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ورڈس کو بہت ساری ورڈس کو آپ چاہیں تو پریکٹس کریں آپ یوٹیوب پہ جا کے یا پھر کسی ویب سائٹ پہ جا کے ہم نے ایک سے پہلے بھی ویب سائٹ شیئر کیا تھا آپ سے so اگر one syllable ہے تو اس میں صرف ایک ہی اسٹریس ہے sing do ایک ہی ورڈ ہے ایک ہی ساؤنڈ ہے تو اس میں آپ اسٹریس پہ ہی آئے گا لیکن اگر two syllable ناؤن ہے تو happy table noun اور adjective ہے تو اس میں فرسٹ پہ سٹریس آئے گا یعنی happy table اب جس پہ اگر وہ ورڈ سے ہیں ناؤن سے ہیں تو اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ناؤن پہ فرسٹ پہ اور ورڈ میں سیکنڈ پہ suspect suspect سس پہ ہم نے دھیان اپنے فوکس کیا تھوڑا دور سے بولا تھوڑا لمبا بولا اور تھوڑا سا مورا موڑا موڈ موڈمیٹ بھی ہوا لیکن suspect ہم نے پیکٹ پہ گا پیکٹ اس کو بولے ہاں پیکٹ suspect and suspect لیکن یہ تھوڑا سے ڈیفرنس آئے نا تو اس میں ڈیفرنس آگئے میننگ میں بھی اور ورڈ ناؤن میں چونکہ جب ورڈ ناؤن میں چینجز ہیں تو پھر میننگ میں بھی چینجز ہیں دو ورڈ ایک ساتھ اگر ہم بولتے ہیں suppose hairbrush ہے تو hairbrush football اس طریقے سے یہ rules ہیں آپ پلیز آپ اس سارے words کو پڑھیں جو examples ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ میں ہر ایک ورڈ کو بولوں آپ خود بھی سارے کو پڑھ سکتے ہیں center object okay سو اس طریقے سے آپ سارے words کو پڑھیں اور پھر اس کو repeat کریں بار بار بولیں اور پھر اچ اور چیک کریں کہ اگر adjectives ہیں ہم کیسے بولیں گے تاکہ اب دوسرے جو adjectives ہیں دوسرے جو words ہیں adverbs اور adjectives اور noun اور verb آپ اس کو اسی pattern پر رکھ کے آپ اس کو learn کر سکتے ہیں suppose کچھ ایسے word ہیں جو tion shen jen سے end ہوتے ہیں تو وہ middle میں آئیں گے جو ہم نے کل بھی اس کو discuss کیا تھا کہ جو stress ہے وہ middle میں آئیں گے technician okay cohesion graduation تو اس طرح سے آپ اس کی practice کریں please you need more and more practice if you want to achieve your target okay so is there anything we missed in the past there are some use transition words one thing i want to say that there are some filler words but try to use it in informal situation so please mark it for informal situation you can use fillers any filler words but informal situations چاہے ہو presentation ہو چاہے ہو interview ہو چاہے ہو meeting ہو یا پھر کوئی ایسا communication ہو discussion پار ہو تو آپ اس میں try to use transitional phrases right ایک ایدیا سے دوسری ایدیا میں جانے کے لیے which as a phrase use current additionally furthermore as well as that or besides this okay so it should be noted that on the other hand it's like that so if you want to make compare with two things contrast on the other hand in contrast to so in this way you can use this phrasal word okay so it's really important because don't use fillers for formal situations use instant transitional phrases so to end this there are some tips that i want to give you that don't worry because just think about that even native speakers sometimes make mistake just like i talk about our you know leaders and world leaders that is in from america i talked about how they make mistakes also even it's their native language right so please don't worry it's your secondary language and you are still learning so and you will achieve to that target one day inshaallah but keep learning and keep practicing so don't worry about the mistakes at all create a schedule when it is suitable for your english language practice up did not be time they set a belly up a schedule they are gonna give me is work it is suitable for me because no one will disturb me at this time remember this was relaxed right now or yes i time really practice can you so please give that time to you so up it's clearly a schedule to your current a time table to your current a plan to your current or up that you are missing car appreciate yourself right up appreciate yourself and your progress came many it needed me it not see clear to it will be a kind of as a motivation for you that you have to do it will be a motivation for you you have to do it is motivated for it or again and if you have thought that it will have been 15 days and i knew you have not done anything then you have to do it and then you have to be at your motivation level نہیں اپریشیٹ کیا پھر آپ پھر وہ ڈاؤن لیول پہ آجاتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا I can do this find a partner to learn with you اکیلے مد سکھیں کوئی امین کو گروپ بنائیں فرنس کو لیں کہ چلو تم بھی سکھو میں بھی سکھتا ہوں اپنی سیسٹر کو لیں اپنے برادر کو لیں کہ چلو بھی تم بھی سکھو تمہاری لیے بہت ضروری ہے نہیں تو اپنی مدر کو لیں it's never too late ٹھیک ہے کہ کبھی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے ہو گئے یا پھر میرے بڑے بھائی ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ انٹرفیر مطب وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو بھی بنائیں اپنا پارٹنر اپنے فرینڈ کو بنائیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ سکھیں تاکہ آپ ان کو سمجھا سکیں آپ ان کو explain کر سکیں پھر آپ سے ان سے سوال کر سکیں تاکہ وہ آپ سے سوال کریں whatever someone is listening to you at least اکی so repeat everyday what you have learned اور جو کچھ بھی آپ نے learn کیا ہے اس کو پھر وہیں پہ stop نہ کریں ڈاڑی کے اندر رکھے بن نہ کریں please use them and apply everyday اگر everyday نہیں ہو سکتا ہے at least alternate day once a week اس کو use کریں چاہے آپ نے دس ہی ورڈیوز کیا ہے آپ نے دس ورڈ کو بار بار بولیں گے it will be enough ضروری نہیں کہ آپ بلکل پروفیشنٹی بن جائے ضروری نہیں کہ آپ کو یہ ورڈ ہی کام آجائے گا کہیں نہ کہیں تو keep practicing and practice for reading also and while reading while speaking please record your voice جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں please آپ اس کو record کریں تاکہ next time جب سنے تو آپ کو feel ہو کے آپ نے کتنا improved کیا ہے جب تک آپ کے اندر کانفیدنس نہیں آتا you can do well now keep recording your voice okay so record your own voice and then listen and compare with the previous recording so so please follow them and never give up that's what i wanted to share with you and i hope کہ at least اگر آپ اس کو progress میں لائیں تو so you will have you will have a good achievement inshallah i hope کہ میرا جسیشن ہے وہ آپ کے لئے fruitful ہو اور آپ اسے جتنا چاہیں آپ اسے لنکر سکتے ہیں اگر آپ اس سارے جو انسٹرکشن ہیں یا پی جو ایکٹیوٹیٹیز ہیں آپ اس کو فالو کریں تو آپ اسے لئے is there anyone who wants to say or share something or ask any question i would love to listen to them now yes pia yes yes pia hello yes ma'am good evening ma'am good evening how are you i am fine how are you alhamdulillah well yes pia so finally you have to say something yes ma'am ma'am i want to share some views on the topic of my best friend okay sure yes please share your views okay can i start yes yes of course i have many best friends i have many friends but my mom is my best friend because she is because she is always with me she always ready to help me she never hurt my feelings she is my lifeline she is my whole world i love to spend my time with her she always suggests me good things she always with me in my sorrow in my happiness in my illness she never leave me alone she help me without any selfness she is not selfish she is alone in this whole universe who want to see me successful than her she is always pray for me she is only who fear me and give a lot of love without any expectation for me she is everything for me my word is my word thank you so much thank you it was really great and great and salute to your mother that you wrote so i mean beautiful words for her okay she is an inspiration for you that make you write these words for her right it's really great and beautiful writing so please continue your practice and keep progressing my wishes are with you and please once again i just recommend you to practice the tongue twister right because so that you can recover your the sound differences between sir and she so if you say she it will be really beautiful say it again she she try yes of course okay it's really beautiful okay thank you yes really good to know about your feelings and then your writing that you shared with us well because of you today i am able to speak thank you so much thank you for supporting me appreciation thank you we'll be with you inshallah always even whenever you practice we are with you all right thank you inshallah good wish is there anyone else i hope you also appreciated pia's words or her writing or her poetry whatever it was it was really good yes abdul or bushra hello yes walaikum as-salam yes abdul i want to say thank you thank you also with us thank you being with us i want to say that at the beginning in this session i don't want to start a conversation in english with you and like other students i just want to say you are very nice teacher to teach thank you very much because i changed my three schools and i i just want i see many many teachers who teach in other 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 techniques and languages but yes yes of course you just applauded to others you teach me very sweetly you correct students very sweetly and very nicely too and thanks for this compliment and appreciation abdul thank you very much and i hope that you will you know keep your i mean continue your practice because you still need more and more practice and you have improved a lot and this is really great yes thank you just followed the instruction yes good follow each and every step and all the instructions that are given on the slides so read the slides very carefully exactly that's really good لیکن ہاں میں تھوڑا سای بنایا ہوں کہ میں تھوڑا سا منا کروں لیکن ہاں میں کنسنٹریٹ ہوگا فوکس ہو کر اور ریلیکس ہو کر میں اچھے سے تھوڑے سرے چیزوں پر فوکس رہوں اور دھرے دھرے آگے برسا رہوں گا برکل انشاءاللہ اپنے یہ بھی سنا ہوگا slow and steady wins the race تو وہ بھی چلے گا رمضان میں چونکہ ہمیں عبارت بھی کرنی ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ لرن بھی کرتے رہیں گے اور اگر ممکن ہو تو آپ جیسے اسلامی چیچنگ ہے کچھ ایسی حدیث ہے وہ ایکسپرینیشن ہوتی ہیں ہم کچھ یوٹیوب پہ تو اس کو انگلیشن لے آپ سن سکتے ہیں right yes ma'am میں سنتا ہوں میں نیٹیو سکرانا چاہاہاں کبھی کبھی میں انگلیشن میں اسلامیشن میں جاتا ہوں آپ اس کو بھی سننے مہت اچھا yes ma'am تو دونوں دونوں ساتھ میرے ممکنے کیا آپ کا ایمیل ایدی میں سکتا جیسے میں اپنا وائس کلیپ کبھی کبھی بلکل ڈکر احمد شیئر کریں گے آپ کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے اگر نہیں تو وہ پھر کریں گے انشاءاللہ تو you will have my e-mail ایدی also and you can share whatever you want to share it's good you're most welcome for this thank you walaikumsalam walaikumsalam thank you very much yes walaikumsalam walaikumsalam i want to say about priya's like priya's about her mother it was so lovely words yes beautiful words i really appreciate her so sweet thoughts and that's so lovely and i want to say you thank you so much ma'am for teaching and teaching us english english grammar english spoken you really gave a path along with the train to speak english fluently yes inshallah you will get that yes ma'am really you welcome us and makes us comfortable to learn fluently and to speak i really miss your class ma'am and you really make me no you will not miss me you will continue your practice yes you continue your practice you will never miss me i think she's disconnected maybe some uh connection problem yes musha you are here yes you you are saying something you say something you say something and i miss you